بولنے کو رویندر رہنہ جی اپنے نام کے آگے جیسے بی جے پی نے انڈیا کو کیا بھارت کیا یہ اپنے نام کے آدھے رویندر رہن جی چیف منسٹر آف جمہو اینڈ کا سمیر لگا دے تو بولنے میں کہہ جاتا ہے یہ تو بولنے کے لئے مسئول ہیں کرنے کے لئے ہم مسئول ہیں دونوں میں زمین اتر کا فر 2019 میں نیو انڈیا کا سلوگن ہم تو نہیں دیتے تھے بی جے بھی کہتی تھی نا کہ ہمیں جتباؤ نیو انڈیا بناو نیا اندوستان ہوگا ترقی ہولا اندوستان ہوگا تو نیو انڈیا تو انہی کا نارہ تھا سٹارٹ اپ انڈیا سپیک اپ انڈیا کتنے کتنے ان کی وہ آئے تھے بیچ میں ابھی آپ کو پتا ہوگا انڈیا کے نام سے انہوں نے لانچ کیا تھا ایمز اسرو آئی ایٹی کیا بولتے ہیں ایمز یہ سارا جو ہمارے ہم نے لائے اگر باتی تو دوزار چودہ میں چینج کرتے تھے ہم مان سکتے تھے انیس میں چینج کرتے ہمارا گڑ بندن کا جیسے انڈیا نام پڑا اس کے پندرہ بیچ دن کے بعد کیوں ان کو چینج کرنا پڑ گیا کیونکہ جو پاؤں میں ان کے جو گڑ بڑا ہاتھ آگے جو ہلنا پڑنا آگے وہ اس سے ڈر کا سنگیت ہے بیچ میں جا کے ڈر کا نام بھارت رکھا آپ بھی نکالو بھارت جوڑو یافترہ بھارت جوڑو یافترہ مطلب کچھ یہ تو نہیں ہے کہ کانگریس کی آترہ مطلب یہ ہے کہ دیس کو جوڑنے کی آترہ ہے ساری الگ الگ جو دیس میں وچار دھاراء ہیں جو اب درم کے ریلیٹڈ ہیں ان سب کو جوڑنے کی راج نہیں تھی رہا آپ نے بھارت نام آپ بھی نکالو بھارت جوڑو یافترہ ٹو پوئنٹ کوئی نام رکھو اپنا جہاں کے آپ سے آپ چل نہیں سکتے لوگوں سے مل نہیں سکتے میں اہنکار اتنا ہے میں نے راون کو کبھی نہیں دیکھا پرانتو راون بھی اتنا اہنکاری نہیں ہوگا جتنے اہنکاری یہ ہے جوئیسی بلہ اس وقت پسینے سے لطفت ہیں لیکن خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑھا ہوا ہے کم عمری میں نے سیاست میں قدم رکھا ہے اور آج آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت جوڑو یاترہ کی پہلی سالگرہ منائی جاری ہے اس موقع پر جگہ جگہ پہلیاترہیں نکالی جاری ہیں اور جیسی بلہ بھی یہاں پر آپ پہنچیں ان سے بات چیت سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ بھارت جوڑو یاترہ کی آج پہلی سالگرہ ہے آج ہی کے روز بھارت جوڑو یاترہ شروع ہوئی تھی نفرت کی دکان مٹانے اور محبت کی دکان کھولنے کا اہد راہل گانڈی نے کیا تھا کس حد تک راہل گانڈی اس مشن میں کامیاب ہو دیکھئے کام میں آپ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں جہاں پر بورے حالات تھے جسے منیپور کی بات کریں جب وہاں پہ امید شاہ جی گئے دو دن کے دورے پہ لوگوں سے تو ملے نہیں الٹا لوگوں میں گصہ تھا اکروز تھا آدھے سے زیادہ وہاں پہ لوگوں نے کہیں ٹماتر رکھے تھے انڈہ رکھا تھا فینکنے کے لئے وہ تو پوری زیادہ سکیورٹی میں بیچ میں گئے اور وہ فینکیں بھی ان کے اوپر جب راہل گانڈی گئے ان کی کار کیا کے محلہ ہے لیٹ گی کہ آپ چھوڑ کے مت جاؤ بیچ میں آپ ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ آپ ہمارے گھر کے حصے والے بندے ہو آپ چھوڑ کے جاؤ گے تو ہمارے کو دکتہ دیکھنے کو ملے گی آپ آئے اور وہاں لوگ رونے لگے راہل گانڈی جی کو دیکھے زمین اندر کا فرق ہے جس کو سرکار میں بٹھایا جس کو ایم پی چار کی چار سیٹے منیپور نے دی جس کو ایم ایل اے میں سکسٹری میں سے ففٹی سکسٹی سیٹے منیپور نے دی ان کے لئے لوگوں میں یہ اتصال ہونا چاہیے تھا پر وہ کانگریس پارٹی کے لئے تھا ہر بندے سے گلنے ایک دو بار ہو جاتے ہیں جیون میں جس کا بندے کو رگریٹ بھی ہوتا ہے اور رگریٹ ہمارے کو دیکھنے کو ملا منیپور کے اندر بیچ میں اور ہمارے کوئی پتہ چلتا ہے بیچ میں جا کے کہ ان کی نیتیاں کتنی بھی فل ہو چکی ہیں بیچ میں جا کے نفرت کو مٹانے کی بات کی جاری ہے دوسری جانب اور دوسری سیاسی پارٹی لگتار نفرت پھیلانے کا کام کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ نفرت ہمارے دیش سے مٹ سکتی ہے دیکھیں یہ نفرت مٹتی ہے پر انتو ٹائم ضرور لگتا ہے بیچ میں ہندوستان میں ازادی دلانے میں لڑائی لڑنے میں اتنے سال لگے لوگوں کو اکٹھا لڑائی کرنے اکٹھا لا کے کھڑا کرنے میں ٹائم لگیے مرکہ ہمیں ازادی نہیں ملی ملی سب کے سنگر سے ازادی ملی پارٹی کا بھی یوگدان تھا سارے انہیں لوگوں کا بھی یوگدان تھا یہ بھی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اور بیسک جیتیں گے ٹول پلازا کی جب ہم کھاڑیں گے بیچ میں مہینے کے اندر وہ پہلی لڑائی ہوگی کورپریشن میں ان کو نکال کے فینکیں گے وہ دوسری لڑائی ہوگی ان کے سارے ایم پی ہڑا کے بیجیں گے پھر ایم ایل اے میں جب اپنی پارٹی کانگریس کا مکہ منتری بنائیں گے اور بی جے بی والوں کی شکلے دیکھنے والی ہوگی وہ ہماری مین لڑائی ہوگی جیتے ہیں جس طرح سے اگر ہم بات کریں ملک کے ساتھ ساتھ جمہوہ کشمیر کے حالات بھی بد سے بد کر ہیں لیکن بی جے پی لگاتار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مرکز میں بھی ہماری سرکار ہوگی اور جمہوہ کشمیر میں بھی ہماری سرکار ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے دیکھئے منگری لال کے حسین سپنے بولنے میں کیا جاتا ہے بولنے میں کوئی بندہ اپنے کو پردان مطری کو اسر کر دے بولنے کو رویندر اینہ جی اپنے نام کے آگے جیسے بی جے پی نے انڈیا کو کیا بھارت کیا یہ اپنے نام کے آدھے رویندر اینجی چیف منسٹر آف جمہوہ اینڈ کشمیر لگا دے تو بولنے میں کیا جاتا ہے یہ تو بولنے کے لئے مصور ہیں کرنے کے لئے ہم مصور ہیں دونوں میں زمین اتر کا فرق ہے بھی آپ کو یہ کہہ سکتا اور آپ کہتے ہو نا رہنہ صاحب بولتے ہیں کیا کی پچاس سیٹے آئیں گی پچاس سیٹے آئیں گی ایک کام کر دو ان کو ایک جگہ پر کھڑا کر دو کانگریس کا صدارن سا کوئی بھی بندہ میں نہیں کہتا مجھے کہ کوئی بھی پارٹی کا ایک جھنڈہ رکھ لو رہنہ صاحب کو رکھ لو بی جے بھی کہا کوئی جانتا بھی ہوگا نا کہ بی جے بھی کہا یہ کون ہے پھر بھی زیادہ بھی ہمارے وہاں پہ آئے گی کیوں آئے گی ہمارے وہاں جب پروگرام ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں پارٹی کانگریس کا جھنڈہ ہے جو بندے کو نہیں پتا پروگرام کے میں وہ بھی بندہ آ جاتے ہیں کیوں آتے ہیں کیونکہ پتا ہے کانگریسی دیوز کی جو پہلے ازادی لڑی تھی یہ بھی ایک ازادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور یہ کس ازادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں جو نفرت پھیلائی جاری ہے اس نے ازادی لڑائی لڑی ہے کونسا در مرکزی سرکار کو ایسا تھا جس کے چلتے انہیں انڈیا کا نام باہر ترکنا پڑ ہاں مجھے بتایا نیو انڈیا کا سلوگن ہم تو نہیں دیتے تھے بی جے بھی کہتی تھی نا کہ ہمیں جتباؤ نیو انڈیا بناو نیا ہندوستان ہوگا ترقی ہلا ہندوستان ہوگا تو نیو انڈیا تو انہی کا نعرہ تھا سٹارٹ اپ انڈیا سپیک اپ انڈیا کتنے کتنے ان کی وہ آئے تھے بیچ میں ابھی آپ کو پتا ہوگا انڈیا کے نام سے انہوں نے لانچ کیا تھا ایمز اسرو ای ایٹی کیا بولتے ہیں ایمز یہ سارا جو ہمارے ہم نے لائے اگر بات دی تو دو سار چودہ میں چینج کر دیتے ہم مان سکتے تھے انیس میں چینج کر دیتے ہمارا گڑ بندن کا جس سے انڈیا نام پڑا اس کے پندرہ بیس دن کے بعد کیوں ان کو چینج کرنا پڑ گیا کیونکہ جو پاؤں میں ان کے جو گڑ بڑا ہاتھ آگے جو ہلنا پن آگے وہ اسی در کا سنگیت ہے بیچ میں جا کے کہ یہ تو کیول نام سے در گئے جب ہمارے ریلی نکلیں گے جب لاکھوں میں بھیڑ ہوگی تب تو ان کی شکلے دیکھنے والی ہوں گی میں یہ کہہ سکتا ہوں بھارت جوڑو یاترہ کی اگر بات کریں بھارت انہوں نے نام رکھا لیکن اس سے پہلے ہی یہاں پر بھارت جوڑو یاترہ نکالی گئی ہے کیا اس پر بھی آپ بی جے پی کو کچھ سوچنا پڑے گا کہ بھارت جوڑو یاترہ پہلے ہی نکالی آپ نے انڈیا کا نام بھارت رکھا آپ بھی نکالو بھارت جوڑو یاترہ بھارت جوڑو یاترہ کا مطلب کچھ یہ تو نہیں ہے کہ کانگریس کی یاترہ مطلب یہ ہے کہ دیش کو جوڑنے کی یاترہ ہے ساری الگ الگ جو دیش میں وچار دھارہ ہیں جو اب درم کے ریلیٹڈ ہیں ان سب کو جوڑنے کی راج نیتی ہے آپ نے بھارت نام آپ بھی نکالو بھارت جوڑو یاترہ ٹو پوائنٹ کوئی نام رکھو آپ سے آپ چل نہیں سکتے لوگوں سے مل نہیں سکتے آپ میں اہنکار اتنا ہے میں نے راون کو کبھی نہیں دیکھا پرانتو راون بھی اتنا اہنکاری نہیں ہوگا جتنے اہنکاری یہ ہے کم سے کم جب وہ بیسہ نے چار پانچ بار بات بولی تھی کم سے ہم سنی تھی بات میں لات مارا تھا کم سے ہم چھے سات بار جب انہوں نے بولتا ان کو تو بندہ پہلی بار پر بات بولے یہ کروشیت پارٹی سے نکال دیتے ہیں بیچ میں جا کر تو یہ راون سے بھی زیادہ اہنکاری ہے راون کا اہنکار توڑا تھا اور ان کا بھی اہنکار ضرور کوٹے گا اس بار مرکز میں سرکار بدلے گی کیوں نہیں بدلے گی اگر دیکھو ان کو خود پتہ ہے بدلے گی دوہزار چودہ سے ابھی تک چنافنی ہوئے ہمارا سنویدان کیا کہتا ہے کوئی سٹیٹ میں آپ تین سال سے زیادہ الیکشن نہیں روک کے رکھ سکتے اگر آپ نے امرجنسی نہ لگائی ہو تو وہ الگ بات انہوں نے تو امرجنسی لگائی کہ یہ صرف بول نہیں پا رہے ہیں یہ ڈیکلیئر کرنے کا ان لوگوں میں دم نہیں ہے بیچ میں جا کے آؤ بولو کیونکہ الیکشن ابھی نو سال ہوگے نہیں ہو رہی پتہ ہے الیکشن ہوگی تو بیجے بھی نو سے بھی کم سیٹوں پہ آکے گرے گی میں یہ کہہ سکتا ہوں شکریہ جائی سید بللہ جی تھے ہمارے ساتھ ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں سرکار بھی بدلے گی جس طرح سے بھارت جوڑ ویاترہ راہل گاندی جی کی جانب سے نکالی گئی انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی بھارت کو جوڑنے کی کوشش کی نفرت کو مٹانے کی اور محبت کی دکان کھولنے کی کوشش کی اور آنے والے وقت میں امید ہے کہ سرکار بھی بدلے گی اور محبت کی دکان بھی پورے ملک میں کھل کر رہے گی آپ لوگوں کی کیا کسر آئے ہیں آپ بھی کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا